محرم الحرام محرم حرم 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 حرمح محرم حرم حرم حرمح محرم حرم حرمح محرم حرم 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 حرمح محرم حرم 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 سے انہوں نے وہاں سے کیا کیا کہ وہ تیر 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 حضرت علی عزقر علیہ السلام کی گلے مبارک پہ لگا دی گئی جس سے حضرت علی عزقر علیہ السلام کا سر جدہ ہو گیا میں آج جاننا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے شہر سرنگر میں کچھ ایک جگہ پہ جلوس بھی نکالے جائیں گے تو سارے حالات کو مدر نظر رکھتے ہوئے کس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ جو پچھلے سال کچھ خوشگوار واقع ہوئے تھے آج کس طرح سے ان کو جو ہے کنٹرول کیا جائے گا اپنی لیول پر جیسے سیکیورٹی تو پہلے سے ان جلوس میں رہی ہوتی ہیں جیسے حضرت قدیم ان جلوس میں ہمیشہ سیکیورٹی ہوتی ہے مگر ہمارے جو مین جلوس ہوتے تھے وہ آٹھویں محرم الحرام اور دسویں محرم الحرام ہیں جس کے لیے ہیڈ کوٹ نے ہائی کوٹ نے آلریڈی متعلق کا حکام یعنی ایڈمنسٹریشن کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس پہ نظر سانی کر کے یہ الو کیا جائے یعنی کہ آپ نے بھی احتیاطی طور پر جو پابندیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہیں اپنی پابندیاں رکھی گئی ہیں مگر ہم بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو یہ آٹھویں کا جلوس ہے اور دسویں کا جلوس ہے جیسے نائنٹی سے پہلے اس کو نکالا جاتا ہے اس کو پھر سے پرمٹ کیا جائے میں آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے آج اس وقت یہاں لالچوک میں جو ہے یہ پانی جو ہے یا کھانی پینے کی اشیاء باڑی جاری ہے تو پورے شہر شنگر میں یا کشمیر میں اس طرح کے کیا ہر جگہ پہ جو مناظر ہے دیکھے جا رہے ہیں دیکھئے کشمیر سے لے کے اگر آپ انٹرنیشن لیول پہ بھی دیکھیں گے آج کا دن یعنی کل کا دن جو تھا وہ حضرت علی ازگر علیہ السلام کے نام سے ہی منصوب ہیں اور اس دن ہر جگہ پانی پلائے جاتا ہے آج کا دن جو سیونت آف محرم الحرام ہے یہ مولا عباس حضرت عباس علیہ السلام جو بائی تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس کے مناسبت کے دن سے یہ منائے جاتا ہے کیونکہ وہ سکاے کربلا تھے علمدار کربلا تھے اور جو بچوں کے لیے ان کے پیاس کو دیکھے چلا گیا تھا نہر فراد کی طرح ان کو پانی لے کے مگر ان کے ان کو بھی وہاں پہ شہید کر دیا گیا ان کے بازو کلم کر دیئے کہ اس وقت ہمارے ساتھ اس قیمتی وقت کے ساتھ بات کرنے کے لیے بہر بہر شکریہ آپ کا ناظرین جس طرح سے ابھی آپ نے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی صافتور پر ان بات کا اظہار ہے کہ آج نہ صرف اس گم کو جو ہے اس وقت کو جو ہے یاد کیا جا رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ جو دکھ اس وقت سہے گئے تھے ان دکھ کو مرہم بھی کیا جا رہا ہے جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے مناظر نا صرف شرینگر میں نا صرف کشمیر میں نا صرف ہمارے ملک ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں اس طرح کے جو مناظر ہے آج دیکھے جا رہے ہے جس میں جو عام لوگ ہے جن کو پیاس محسوس ہوتی ہے یا جن کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے ان کو پانی پلایا جاتا ہے اسی جذبے کے ساتھ یہ جو لگا آتار یہ جو دن ہے یہ چلتے رہے ہیں for advertisements in channel 1 please contact on 700 644 869